یہ بائک ہے ہیرو کی موسٹ پاپولر ہیرو اسپلینڈر اس بائک میں دکت کیا رہی ہے کہ اس میں انجن سے آواز آ رہی ہے توڑی کو تو وہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اس میں اس آواز کو سننے والے ہیں اور گرائک کافی پریشان ہے اس آواز سے کہ دو تین میکنک بھائیوں کے پاس بھی گرائک نے اس بائک کو لے کے گئی اور وہاں پہ اس آواز کو دکھایا تو انہوں نے الگ الگ بتایا تو بھائی اس آواز کو پہچانے والے ہیں کہ اس میں کس چیز کی آواز ہے بیرنگ کی ہے کرینگ کی ہے پشٹن کی ہے ٹیپٹ کی ہے ان سبھی آوازوں میں سے ان میں کون سی آواز ہے سبھی میکنک بھائیوں نے الگ الگ آوازیں بتایا کسی نے بتایا ہے کہ اس میں چیمبر بیرنگ کی آواز ہے تو کسی نے بتایا کہ اس میں پشٹن کی آواز ہے کسی نے بتایا کہ اس میں ٹیپٹ کی آواز ہے کسی نے بتایا کہ اس میں کیم کی آواز ہے کیم روکر کی آواز ہے تو آج اس چیز کو پند دیکھنے والے ہیں ٹیمبر بیرنگ کے آواز یا پھر پسٹن کے آواز یا پھر کرینگ کی آواز یا پھر کیم کی آواز یا پھر اس میں روکر کی آواز اس م اگر آپنی آنے وہ لوج ہو جائیں یا پھر وہ خراب ہو جائیں تب کیسی آواز آتی ہے یا پھر بگن چلا جائے یا پھر اس کا جو اندرگاہ یہاں پر بیننگ آتا ہے وہ کٹ جاتا ہے تو اس سے کیسی آواز آتی ہے تو اس پر چرچا کرنے والے ہیں اور دکھانے والے ہیں آپ کو کہ کرنگ کی کیسی آواز ہوتی ہے تو سب سے پہلے کرنگ کی تو اپنے لائپ دیکھ لیتے ہیں یہ اپنے پاس ہے ایک کرنگ تو اس کرنگ کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں آپن کہ اس میں کسی چیز کی آواز ہے تو وہاں یہ اپنے پاس کرنک تو اس کرنک کی آواز کیسی ہوتی ہے وہ دکھانے والے اپن تو جیسے یہ اپنے پاس یہ کرنک ہے تو اس کو کس پرکار سے چیک کرنا یہاں پہ اس پرکار سے پکڑنا آپ کو اور یہاں پہ توڑا توڑا پہ اوپر چوٹ مانئے سے اس طریقے سے کھٹ کھٹ کے آواز آ رہی ہے اس میں سے یعنی یہ بیلنگ اوپر نیچے کی چال نہیں ہو چاہیے یہ سائیڈ کی پلے تو ہوتی ہے تب اپن نئی کرین بنواتے ہیں تو اس میں بھی یہ والی پلے ہوتی نہیں آنا ہے تو وہ خراد والائی کرتا ہے اپنے کو بگن چینج کروانا ہوتا ہے اور بیرنگ چینج کروانے ہوتا ہے اور یہ بیرنگ اپنے تو یہ بیرنگ لیوز ہو جائے یا پھر یہ اس طرح سے اپنے کو چال پہچاننی پڑتی ہے اس میں بھی یہ جو آگے پیچھے کی چال ہوتی ہے یہ والی یہ نہیں ہونی چاہیے اس پرکار سے تو یہ والی چال بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس والی چال کو اپنے کو کس پرکار سے روکنا ہے اپنے کو بیرنگ چینج کروانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیرنگ کی آواز ہوتی ہے تب کیسی آواز ہوتی ہے یعنی بیرنگ کی چال ہوتی ہے تب اپنی بائک کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے تو یہ بیرنگ کی آواز ہوتی ہے تب اپنی بائک کا ساؤنڈ اندر سے جیسے گڑ 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 کریں اس assignment سے موڈ گ ri ampouesol آتی اندر سے ٹھیک ہے تو یہ اپنے بیریں کی آواز ہوتی ہے اور یہ گھن کی آواز ہوتی ہے تو جسے کٹر 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 کی آواز آتی ہے اندر سے جسے بائک چلاتے ہیں تو کٹ کٹر کٹر اس میں سے گھن کے آواز ہوتی ہے اور پسٹن کی آواز ہوتی ہے تو شی Lehens tik到 anda کے پاس ہمانے سٹالتے ہیں اور کو سٹال کر کے دیکھتے ہیں اس میں کس چیز کی دکت ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پسٹن آ چکے ہیں بائک کے پاس اور بائک کو سٹارٹ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس سیج کی آواز ہے یعنی سلو کے اندر آواز نہیں بتاتی اور بائک توڑی ریس مارنے پر آواز بتاتی ہے تو بائک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے بائک کا اگنشن اون کرتے ہیں اور اس میں سیلپ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہونے بائک کو سٹارٹ کر لیا اپنا اینجن سٹارٹ ہے یعنی بائک سلو میں ہے تو بلکل ایک دم سائلینٹ آواز آ رہی ہے آپ سن سکتے ہو ایک دم سائلینٹ ہے جیسے ہم اس کا توڑا بہت تھوٹر لیتا ہوں یعنی ایکس لیٹر لیتا ہوں تو اس میں موٹے آواز آتی ہے تو میں اسی آواز کے لیے بول رہا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے تو بائک یہ بائک انجن ہونے کے بعد ایک دم جینین کام ہو آئے اس میں اور انجن ہونے کے بعد یہ سو کلومیٹر بھی نہیں چلیے اور اس کا یہ پشٹن آواز کرنے لگا ہے اس میں ادھر کی سائٹ چل کے دکھاؤں میں آپ کو تو تو اس میں جینین پسٹن ڈالا ہوا ہے یہ اس میں جینین پسٹن ہے اور جینین ہونے کھỏi اس لینڈ 튀ڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس میں اوریجنल ہونے کا سلینڈ مٹا ہے تو بائی یہ آواز اس میں سے آ رہی ہے چلیسے موٹے آواز آ رہی ہے تو یہ آواز موٹے سی موٹے آات ہوا تو یہ آواز ہے پسٹن ہوں تو بائک ہم نے بائک پاک کہا کر دکھایا کہ اس میں پسٹن کی ایسی موٹی آواز تھی تو یہ آواز پسٹن کی ہے اور یہ اپنے پاس پسٹن پورانا والا ٹھیک ہے یہ پورانا والا پسٹن ہے اپنے پسٹن میں پسٹن کی آواز کیو آئی بائک کے اندر ٹھیک ہے تو یہ پسٹن کی آواز کیونکہ Original cylinder kit لیتے ہیں اپنے ہیرو کا ہو یا ادھر کمپنی کے میں تو نہیں آتی لیکن ہیرو کے میں کافی لیوجنگ آتی ہے تو ٹھیک ہے تو اس کو یہ لیوجنگ آتی ہے کافی لیوجنگ آتی ہے تو یہ پسٹن اس پرکار سے چلتا ہے اپنا تو اس پرکار سے چلتا ہے پشٹن تو یہ پشٹن جیسے کافی لیوز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چلتا ہے تو اس طرح سے بائیبریٹ کرتا ہے اس طریقے سے بائیبریٹ کرتا ہے تو پشٹن کی موٹی آواز آتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ موٹی آواز آتی ہے تو وہاں سب سے بیشت رہتا ہے کہ اپن پچاس نمبر پر بہر کروا سکتے ہیں انجن کو تو پچاس یعنی پچیس اور پچاس ان دو نمبروں پر بلوک کو بہر کروا کے آپ دے سکتے ہو وہ آواز کافی بیشت رہتی ہے اور اس کی لائپ بھی اچھی رہتی ہے لائپ تو سلینڈرکٹ کے بھی اچھی رہتی ہے لیکن کیا کرے اس میں کہ یہ آواز آ جاتی ہے کسی کسی میں تو بس سب سے مہن فنڈا یہ ہی ہے کہ اس آواز کو کس پرکار سے روکنا ہے کہ آپ اسے بہر کروا دو دوارا ٹھیک ہے آپ کی آواز بلکل سائلنٹ ہو جائے گی یا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائپ کرنا اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو ٹھیک ہے بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب سکتے لئے جے ہی جے بھارت